بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات آج کا جو باب ہے باب نمبر دو اور اس کے آج ہم نے مختصرن اور قصرل انتخابی سوالات جو ہیں وہ سولف کرنے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اپنی سٹیٹمنٹ نمبر وان جس میں تحریر ہے کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاہ کب ہوا یہ بات ہے انیس سو اڈتالیس کی اس کے بعد ہے ریاست جمع کشمیر کو انگریزونی ڈوگرہ راجہ کے ہاتھوں کتنے رپوں میں فروخت کیا تھا یہ ہے پچھتر لاکھ روپے کے وز نمبر تین پر سٹیٹمنٹ ہے قیام پاکستان کے وقت ریاست حیدر آباد دکن میں کس قوم کی اکثریت تھی یہ مسلمان قوم کی اکثریت تھی نیکسٹ کوسٹن ہے گیارہ ستمبر انیس سوٹالیس کو بھارت نے کس ریاست پر حملہ کیا ریاست حیدر آباد دکن پر اساسوں میں پاکستان کا تناسب یعنی جو انڈین ڈیزرف بینک تھا جس کے اندر امانت تھی چار بلین روپے کی ان میں سے پاکستان کا جو تناسب تھا وہ تھا سات سو پچاس میلین روپے ٹوٹل چار بلین جس میں سے سات سو پچاس میلین روپے پاکستان کے حصے میں آئے وہ تو حدہ بر سغیر میں انیس سو سنتالیس سکل کتنی آرڈیننس فیکٹریز کام کر رہی تھی آرڈیننس فیکٹریز سے مراد ہے اسلحہ ساس فیکٹری ان کی تعداد ہے سولہ تقسیم بر سغیر سے پہلے ڈوگرہ راج کے خلاف ڈوگرہ راج کے خلاف کشمیریوں نے کس سال میں اپنی آزادی کی جنگ لڑی تھی یہ بات ہے انیس سو تیس کی اقوام متحدہ کے کس ادارے نے انیس سو اٹھالیس میرے سجمہ کشمیر میں استثواب رائے کرانے کی حق میں قرارداد منظور کی یہ اقوام متحدہ کا امن قائم کرنے کا سب سے بڑا ادارہ سلامتی کونسٹ تقسیم بر سغیر کے وقت ہندوستان میں کون وائس رائے تھا یہاں پہ ہم بات کریں گے لار ماؤنٹ بیٹن کی تیس ستمبر انیس سو سنتالیس کو پاکستان کس تنظیم کا رکن بنا اقوام متحدہ کا یو این او کا بنا تھا پاکستان میمبر تیس ستمبر انیس سو سنتالیس کو نیکس میں ہماری جو مقتصر سوالات ہیں ہمیں پہلا سوال ہے اتحاد یقین اور نظم و ضبط اس سے کیا مراد ہے تو یہ آپ کا جو آنسر ہے ہم ویسے تو ڈیٹیل کوسٹن میں بھی بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ڈسکس کر چکے ہیں لیکن اس کا جواب موجود ہوگا 37 پیچ پہ اور آپ نے ان تینوں کو جس طرح سے ہم نے تحریک کیا ہوا ہے اپنی لیکچر میں اسی طرح سے آپ ان تینوں کا الگ الگ سے ڈیفائن کرنا ہے نیکس میں ہے قائد اعظم نے طلبہ کو کیا نصیحت کی اس کا جواب موجود ہے صفحہ نمبر 36 پر بھارت اور پاکستان کے درمیان دریائی پانی کا مسئلہ کیسے حل ہوا یہ ہم نے جب ٹوپک پڑا ہے دریائی پانی کا تنازہ اس کے صفحہ نمبر 29 پر موجود ہیں بھارت نے پاکستان کی حصے کے احساسے پاکستان کو کیوں نہ دیئے صفحہ نمبر 28 پر موجود ہے جس کی ریسن بھی بتائی گئی ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم اور زوال پذیر رکھنے کے لیے پاکستان کے جائز حصے جو تھے وہ دینے سے انکاری کی جاتی رہی اگلا سوال ہے پاکستان کی انتظامی مشکلات بیان کریں صفحہ نمبر 27 پر موجود ہے جس میں آپ نے بتانا ہے کہ پاکستان کی انتظامی مشیری جو تھی اس کو کون کون سے مسائل درپیش تھے نیکسٹ آپ کا شورٹ کرسچن ہے ریاست حیدرباد دکن پر بھارت نے کیسے قبضہ کیا یہ ریاست حیدرباد دکن کا جو ٹاپک ہم نے ڈیٹیل میں پڑا ہے اس میں صفحہ نمبر 30 پر اس کا جواب موجود ہے اس میں آپ نے تھوڑی سی تفصیل تحریر کرنی ہے کم از کم پانچ سے چھے لائنز پر بیسٹ ہونی چاہیے یہ اس میں آپ نے تحریر کرنا ہے کہ بھارت نے فوج کشی کے ذریعے سے قبضہ کیا جبکہ یہاں کا جو حکمران تھا نواب وہ کیا چاہتا تھا یہ بھی اس کے ساتھ اپنے تحریر کرنا ہے قائد اعظم 11 اکتوبر 1947 کو سرکاری ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا تھا صفحہ نمبر 33 پر اس کا جواب موجود ہے جس میں آپ نے سرکاری ملازمین کو پوری ایمانداری کے ساتھ کام کرنے کی تلقین کی تھی نیکسٹ کوئیسٹن ہے قائد اعظم نے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیاد کیوں رکھی آپ سب کو پتا ہے کہ مغرب کا جو موشی نظام تھا وہ سودی نظام پر بیسٹ ایک سسٹم تھا اور قائد اعظم پاکستان کے جو بینکنگ سسٹم تھا یا دیگر سسٹم سے ان کو اسلام کی سانچے میں ڈھالنا چاہتے تھے اسلامی مصولوں کے مطابق اس کو چلانا چاہتے تھے اس لئے آپ نے یکم جولائی 1948 کو سٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیاد رکھی نیکسٹ میں آپ کی قویسٹن ہے صوبائیت اور نسل پرستی سے کیا امراض ہیں اس کا جواب جو ہے وہ بہت ڈیٹیل میں تو نہیں ہے لیکن یہ صفحہ نمبر 33 اور 34 صفحات پر تحریر ہوگا اس میں آپ نے صوبائیت اور نسل پرستی ان دونوں کو الگ الگ سے ڈیفائن کر سکتے ہیں اس میں آپ صوبائیت کے بارے میں لکھ سکتے ہیں کہ اپنے صوبے کو ہی صرف سپیریئر ماننا بردر ماننا اور اسی طرح سے نسل کی بنیاد پر اپنی نسل کو سپیریئر جاننا جس طرح سے انگریز نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ سیاہ فارم لوگوں پر ظلم کرتے رہی ہیں تو اس طرح کی قائد اعظم نے ارشاد فرمایا تھا کہ صوبائیت اور نسل پرستی کے تمام تضادات سے آپ نے بالاتر ہو کر سوچنا ہے اس کے ساتھ آپ محسن نکوی کا وہ شیر بھی رائٹ کر سکتے ہیں جس میں انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ گھن کی صورت یہ تاثب تجھے کھا جائے گا اپنی ہر سوچ کو محسن نہ علاقائی کر تو آپ اس شیر میں بہت ساری چونکہ اس کی ڈیفنشن موجود ہے کہ ہمیں نسل پرستی اور صوبائیت کے تمام تضادات سے بالاتر ہو کر سوچنا ہے کیونکہ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں اور اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں اس کے بعد باقی صوبے آتے ہیں یا ہماری نسل آتی ہیں سفہ نمبر تیس پر اس کا جواب جو ہے وہ بہتی ریٹیل میں موجود ہے جبکہ اس کا جواب بھی آپ نے تقریباً پانچ سے چھے لائنز پر بیسٹ رائٹ بھی کرنا ہے اور لرن بھی کرنا ہے ای ہوپ کہ آپ کو بہت اچھے سی انڈرسٹیننگ میں آگئے ہوں گے یہ قویسٹنز اگر کسی قویسٹن میں کنفیئن ہو تو آپ اس کی ریلیونٹ لیکچر کی طرف جائیے اور وہاں پہ اس کی ریٹیلز موجود ہیں اس کو ایک بار سننے کے بعد آپ اس کا جواب تحریر کیجئے بہت شکریہ